ہیلو سٹوڈنٹس ٹوڈے ہم فیفتھ لیسن شروع کریں گے کول اینڈ پیٹرولیوم یہ جو کول اور پیٹرولیوم جے سبسانسز ہیں ان کو فوسل فیوز کہا جاتا ہے کیونکہ جی جمین میں سے نکلتے ہیں فوسل مذہب کروڑوں ورشوں پہلے جو چیزیں دب گئی تھیں ان میں سے نکلتے ہیں تو ہم وی یوز ویریس مٹیریلز فار آور بیسک نیڈز ہماری جتنی بھی جرورتیں ہیں ان کے لیے بہت سے اپدارت ہم یوز کرتے ہیں سم آف دیم آر فاؤنڈ ان نیچر کچھ چیزیں ان میں سے نیچر قدر سے ملتی ہیں سم ہی بین میڈ بائی ہیومن ایفرڈ کچھ چیزوں کو انسان نے دوسری چیزوں سے بنایا ہے تو جیسے ہماری ایکٹیوٹی فائپ انڈ ون ہے ہماری ایک لسٹ بنانے کو کہا گیا ہے کہ الگ الگ مٹیریلز کی لسٹ بنانی ہے جیسے نیچرل چیزیں جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں دیکھئے ایئر ہے سوائل ہے اینیملز ہیں پلانٹس ہیں منرلز ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں اور مین میڈ چیزیں کون سی ہیں فرنیٹر ہے پیپر ہے ہاؤسز ہیں ٹیلی ویزن ہے ایئر کنڈیشن ہے اور اس میں سیمنٹ بھی آتا ہے اور گلاس بھی آتا ہے بہت ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں جیسے پیچھے ہم نے تھرڈ چیپٹر میں پڑا تھا نائلون ہے ریان ہے سنثیٹک کپڑے ہیں پلاسٹک ہے یہ ساری چیزیں مین میڈ ہیں تو نیچرل چیزیں جو ہم جیسے کپاس کے کپڑے پہنتے ہیں کٹن کے کپڑے پہنتے ہیں جیسے دوسری چیزیں جو ہم لوگ نے خود بنائی ہیں جیسے لکڑی سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ بھی انسان نے خود بنائی ہیں دوسری نیچرل چیزیں ہیں اور مین میڈ ہیں جو چیزیں ہمیں قدر سے ملتی ہیں ان چیزوں کو ہم نیچرل سورسز کہتے ہیں کیا جو ہمارے نیچرل سورسز ہیں سزا کے لیے ہمارے پاس ہیں نہیں وہ ختم ہونے والے ہیں can air, water and soil be exhausted by human activities کیا جے ختم ہو سکتے ہیں you have already studied about water in class 7th is water a limitless resource مطلب water تو ختم نہیں ہوگا لیکن dirty ہو جاتا ہے past pollution ہو جاتا ہے اس میں گندہ ہو جاتا ہے جیسے سندر کا پانی کھا رہا ہے تو جو ساف پانی ہے وہ صرف ایک پرسینٹ ہے باقی کا وہ جو کافی سارا پانی ہے برفوں کی چوٹیوں پر پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کے روپ میں ہے تو ایسے ہی in the light of availability various sources in nature natural sources can be broadly classified into two تو ہم availability کے حساب سے اور قدرت میں ملنے والے sources کو دو categories میں بانڈ سکتے ہیں ایک تو ہے ہمارے inexhaustible natural sources inexhaustible exhaust کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا exhaustible مطلب ختم ہونے والے inexhaustible کا مطلب نہ ختم ہونے والے کبھی نہ ختم ہونے والے یعنی unlimited ہے ایسے natural sources ہیں these sources are present in unlimited quantity قدرت میں ان کی بہت ساری مطلب ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتے and are not likely to be exhausted by human activities تو انسانوں کی کریاؤں سے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے example جیسے sun light ہے اور air ہے ہوا وہ تو ہمیشہ رہتی ہے اور دوسرا ہے exhaustible جو ختم ہونے والے natural sources ہیں اس میں they can be exhausted by human activities سے وہ ختم ہو سکتے ہیں examples of resources are forests wildlife minerals minerals کا مطلب ہوتا ہے جو چیزیں ہم جمین میں سے نکالتے ہیں coal petroleum natural gas mainly یہ چیزیں زیادہ ختم ہونے والی ہیں کیونکہ جتنی گتی سے ہم ان کو use کر رہے ہیں اس گتی سے ہم اس کو بنا نہیں سکتے یعنی قدرت میں یہ نہیں بن سکتی آگے ہماری ہے activity 5.2 take some containers ہمیں کچھ برطن لینے جس میں چیزیں بھری جا سکتی ہیں fill them with popcorn سے بھر دیا peanuts سے بھر دیا roasted roasted gram toffees divide students into groups of seven each ہر ایک group میں ساتھ ساتھ لڑکے رکھنے ہیں further divide each group into three sub groups containing one and two and four students level them as first second and ایک جو ہے وہ پرانا ہے یعنی پہلی پیڑی کا دو دوسری پیڑی کے ہیں جو چار ہیں وہ تیسری پیڑی کے سٹوڈنٹ ہیں تو ان کو فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ جنریشن کا نام دے دینا ہے دیس سب گروپس ریپریزنٹ دا کنزیومرز ایز پپولیشن ایز گروئنگ سیکنڈ اینڈ تھرڈ جنریشن جو فرسٹ نمبر ہے اس میں ایک آدھ ہوگا جو پرانی پیڑی کا ہوگا زیادہ عمر کا ہوگا اور دوسری پیڑی میں ہمارے ماں باپ آئیں گے پہلی پیڑی میں گرینڈ پا جہاں گرینڈ ماں آئیں گے تو سیکنڈ پیڑی جو جنریشن ہوگی اس میں محمی باپ آئیں گے تھرڈ جنریشن جو ہے اس میں ہم بچے آئیں گے ہر ایک گروپ جو ہے ساتھ ساتھ بندوں کا ان کو ایک ایک چیز کھانے والی جو پاپ کورن بغیرہ پینٹس بغیرہ جاں رکھے ہیں روسٹڈ گرامز رکھے ہیں تو ان کو ہم نے کہنا ہے کہ پہلا جو گروپ ہے ان کو کہنا کہ جتنے تم کھا سکتے ہو کھا لو تو پھر ہم اس کو دوسرے گروپ کو دینا ہے ٹھیک ہے جو اس میں بچ جاتا ہے تو تب تیسرے گروپ کو دینا ہے یعنی کہ یہ سمجھایا گیا ہے کہ جیسے جیسے ہم چیزوں کو یوز کرتے ہیں ہیں ویسے ویسے وہ ختم ہوتی جاتی ہیں تو یہ دو کھانے والی چیزیں ہیں تو ہم جتنی ایک بار بناتے ہیں سب لوگ کھا لیں گے تو بندے زیادہ ہیں پپولیشن بھی زیادہ ہے ہماری تو اس لیے جو چیزیں ہم بڑی تیج رفتار سے پہلے دوسری پیڑی میں یوز کریں گے وہ تھرڈ پیڑی جو آگے آنے والی پیڑی ہے اس کو وہ چیزیں نہیں ملیں گے